تو دیکھیں نا رانہ صاحب جو ہیں وہ جب لاہور میں جیل میں بند تھے تو میں ان کو ملنے جائے کرتا تھا تو بہت ان کے برے حالات تھے وہاں پہ اور ان پر چونٹیاں چھوڑ دی گئی ان کے سیل میں پہلے چینی پھینکی گئی اس تفہ جب جیل میں تھے جب وہ جیل میں تھے عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو ایک تو ان کے پاس کوئی وہ گدہ نہیں تھا کپڑے نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ اسی پھینک دیتے تھے اور چونٹیاں آ جاتی تھی اور پھر رانہ صاحب نے رات کو سونا آتا تھا سویں کیسے تو چونٹیوں سے بچنے کے لیے ناک میں اور کانوں میں روئی دیا کرتے تھے تاکہ مجھے تنگ نہ کرے آنکھیں بند کر لیتے تھے چونٹیاں تنگ کرتی تھی تو اب وہ وزیر داخلہ ہیں ان کے دور میں آزم سواتی صاحب کو اسلامباد سے گرفتار کیا جاتا ہے اب بلوجستان لے جاتے ہیں بلوجستان کی اے عدالت کہتی ہے سواتی پہ کے تمام کیس ختم ایک سپیشل جہاز کراچی سے جاتا ہے وہاں پہ ان کو لے کے وہ سندھ چلے جاتے ہیں تو یہ پاور پولٹکس جو کل رانہ صناولہ کے ساتھ ہو رہا تھا وہی آج آزم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ عمران خان جو کہتا تھا پرویز لائی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اس ڈاکو کو پہلے عمران خان صاحب نے جپھی ڈالی ماتھا چومہ ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہا ڈاکو صاحب آپ ہیں میرے چیف منسٹر کچھ مہینے پہلے پرویز لائی صاحب کی بے وفائی پہ کہتے تھے آپ نے تو دعائے خیر کی تھی یہ آپ کو کیا ہو گیا تو اب وہ پھر سے پرویز لائی صاحب کے قدموں میں گر کے ان کی قدم بوسی کے لئے تیار ہو گئے بڑے افسوس کی بات ہے تو اگر آنا صناولہ صاحب جو ہیں میرے بڑے محترم دوست ہیں اگر وہ پرویز لائی صاحب کو ویسے ہی جپھی ڈالنا چاہتے ہیں جیسی جپھی عمران خان نے ڈالی تو پھر عمران خان میں اور نواز شریف میں اور عاصف زرداری میں کیا فرق ہو گیا تو اس لئے یہ پاور پولٹکس ہے اور میں اس پاور پولٹکس پہ اس لئے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے بدبو آ رہی ہے تافن تو میں اس تافن سے پرہیز کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اس ملک میں رہ کے اگر سیاسی تجزیہ نگا رہے ہیں اور اس بدبو سے تافن کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں مارا تو ایشو جو ہے وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاورزیاں ہیں اور یہ خلاورزیاں عمران خان کے دور میں بھی ہو رہی تھی یا شباہ شریف کا دور میں بھی ہو رہی ہیں تو اب عمران خان اور شباہ شریف کا مسئلہ ہے پرویزلائی کو جبھی کون ڈالتا ہے اور پرویزلائی صاحب جو ہیں وہ کسی کرسی کے ساتھ جبھی ڈالنے کے چکر میں وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے کرسی کو تو کرسی کون چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں نے جب چوزی سجاد صاحب سے پوچھا کہ چوزی صاحب یہ وہ آپ پر بڑے الزامات لگے تھے کہ آپ کا جو برخوردار ہے اس نے عاصف زرداری سے ڈالر کھا لیا انہوں نے کہا چھوڑو ان باتوں کو ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں تو پھر اس کے بعد وہ زرداری صاحب بھی ان کے پاس چلے گئے اب سالک صاحب بھی جو ہیں وہ پیچھے لگے ہیں لندن بچے ہیں ان کی نواز شریف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں بلکہ پرانی محبتیں جاگ اٹھی ہیں اس لئے نسیم جرہ صاحبہ یہ جو پاکستان کی پاور پولٹکس ہے نا اس میں سے اگر کوئی میرا میربان کوئی انقلاب تلاش کر رہا ہے یا کوئی تلاش کر رہا ہے کوئی بے وقوف ہی کر رہا ہے نہیں چلے بہت ہی کوئی بچارہ چلے ٹھیک ہے ہم جیسے اگر کرتے ہیں بات تو ہم بے وقوف ہی ہوتی ہیں لیکن کوئی عام شہری کہتا ہے تو بچارہ ہے تلاش میں ہوپ کی وہ اپنے خوابوں کا اسیر ہے خوابوں کا اسیر اس طرح کے لئے آپ بلکل خوابوں کا اسیر اللہ کو چاہتا ہے کہ میرے خواب جو ہیں وہ پورے ہو جائیں وہ کبھی عمران خان میں اپنے خوابوں کی تابیر ڈھونڈتا ہے کبھی وہ شباز شریف میں ڈھونڈتا ہے کبھی جنرل باجوا میں ڈھونڈتا ہے نہیں میرا خیال ہے جنرل باجوا میں دیکھیں نا پاکستان کے کسی شہری کو خواب کا تعلق کسی بھی پولٹکل پارٹی سے ہے وہ اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ وہ جنرل باجوا میں اپنے خوابوں کی تعلق کسی بھی تو پی ٹی آئی والے شروع میں نہیں سوچ رہے تھے نہیں نہیں ہمید یہ تو باہر ہر دور میں جو اپوزیشن میں رہے وہ فوجی جو ٹاپ کمانڈے اس کے ثروب ڈھونڈتا رہے ہیں خوابوں کی تابیر نہیں وہ اس میں سے اپنی سپورٹ تلاش کر رہے تھے میں پاکستان کے شہریوں کی اچھے شہری نہیں چلو جو سیاست دانے وہ تو ڈھونتے ہیں وہ تو ڈھونتے ہیں فوجی خوابوں کی تابیر تو نہیں ہے خوابوں کی تابیر ایک بڑی اچھی چیز ہے کیوں جب عمران خان صاحب کا بہت قریبی رشتہ تھا سیاسی جنرل باجوا کے ساتھ تو جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ بھی تو قصیدہ گوئی کرتے تھے قصیدہ گوئی کرنا اور بات ہے لیکن خوابوں کی تابیر اور چیز ہے تو پھر قصیدہ کس لیے پڑھ رہے تھے خواب ہی کو آگے لے جانے کے لیے پڑھتے ہیں وہ اچھاڑے تھے کہ ہم انقلاب کا جو خواب دیکھ رہے ہیں تو جنرل باجوا صاحب ہماری مدد کریں لیکن دیکھیں باجوا صاحب کو بھی پتا تھا کہ عمران خان جو ہے میری طریقے کیوں کرتا ہے اور عمران خان کو بھی پتا تھا کہ وہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں لیکن آخر میں دونوں کو سمجھ آگئی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے اور ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کو براکھو دوسرے چاہتا ہے پہلے کو براکھو ہمیں اگر سچ بولنا ہے تو دونوں کی اور سب کی تنقید کرنی ہے جو نہیں آپ انحراب کرتے ہیں آپ تنقید کریں لیکن جو ہے نا میں اپنے موقف کو بار بار دہراؤں گا پاکستان کا کوئی شہری طرح بے وکوف نہیں ہے کہ وہ باجوا میں اپنے خوابوں کی تابیت ڈھونڈے باجوا صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس طاقت تھی اور طاقت کو لوگ سلام کرتے ہیں ڈھنڈا تھا ان کے پاس بندوق تھی ان کے پاس تو اس لیے عمران خان جیسا انقلابی جو ہے وہ بھی ان کی تاریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا تو ان کی پارٹی کے لوگ بھی تو ملاتے تھے ہاں ملاتے تھے لیکن کیا اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون نے وہی کچھ نہیں کیا تو میں تو پھر آپ کی پارٹی میں وہی کہہ نہیں لیکن خوابوں کی تابیر تو نہیں نا ڈھوڑ رہے تھے کرسی ڈھوڑ رہے تھے چلے یہ وہ لوگ کہیں گے کہ اسی میں فز گئے لیکن راستہ لوگوں کو نظر آتا ہے نا کہ یہ راستہ ہے کرسی پہ جانے کا وہی راستہ ہی غلط ہے دیکھیں میں میں آپ کیا بتاؤں لوگوں کو میں وہ بتا دوں جو آپ نے کہا تھا باجوا صاحب کو چل چھوڑے پر آگے چلیں رہنے دیں میری بات اچھا ہے چھوڑیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ تو اب ہوگا یہ پنجاب میں پاور پولٹیکس کی تو بات ہے اور کیا بات میں تو کہتا ہوں سیدھی سیدھی بات ہے دیکھیں مجھے اس بات مجھے کبھی اپنے آپ پہ حسی آتی مجھے تو وہ الفاظ یاد ہیں جو پرویر علی صاحب نے مجھے آنئر کیے تھے کہ عمران خان کہے گا تو میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا سملی توڑنے میں اور مجھے عمران خان کی 26 نومبر کی تقریر یاد ہے کہ ہم نے اب فیصلہ کیا کہ ہم اس کرپ نظام سے باہر یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا